کشمیر کو کبھی بھی ہم فلسطین سے کمپیر نہیں کر سکتے سارے کشمیری بھائیوں کو دل سے ایکسکیوز کرتا ہوں ہمیں آپ سے محبت بھی بڑی ہے لیکن ہم آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے چونکہ آپ کے نام پہ ہمیں فنڈنگ آنی ہے اس لئے اوپر ہم نے آرمی کو سپورٹ کرنا ہے اور کھانا پینا ہے اگر وہ کشمیر کا ریزولف ہو جائے تو ہماری آرمی کے پاس پیچھے ایشو کیا بچے کا جو جنگ کے لئے کوئی یوز کریں ایسے ہمیں کشمیر مل جائے گا نہ فلسطین نہ کشمیر کبھی باتوں سے کبھی ملتا ہے یہ تو جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ ہی میں بیان کر رہا ہوں جو کہ پڑھا ہے کہ بھئی وہ اینڈ آف دی ٹائم آپ نے چھیننا ہے حضرت امام مہدی کی یونٹی میں حضرت امام مہدی کی لیڈر شیپ میں آپ نے اسرائیل بھی فتح کرنا آپ نے کشمیر بھی فتح کرنا آپ نے مسلمانہ کا دور دوبارہ آنا ہے لیکن ابھی نہیں ابھی ان کی باری ہے جو اسرائیل ابھی کرے گا بہت کچھ کرے گا جہاں تک آیا کسٹنطنیہ اس ڈاکٹر اسراریمن نے کہا کسٹنطنیہ بھی ہم سے چین جائے گا جو کہ ترکی ہے ترکی کو بھی اسرائیل لے جائے گا کیپچر کر لیں گے بچہ ہر جگہ جا کے کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے ہر جگہ جا کے کرتے ہیں اب تو انڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی عادت بن چکی ہے یعنی وہ ایزی لیتے ہیں اس ٹیم جو ظلم کی انتہا انہوں نے فلسطین پ کو لے کے سارے کے سارے وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور وہ جو ایک کتے کے مرنے پر بھی بلگ اٹھ سے نا کہ ہمارا کتہ مر گیا یہ ہو گیا گزوہ ہند بھی ہے ڈاکٹر اسرار احمد سے سنیں تو وہ ساری جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں وہ اسی ٹائم پہ ہم ہو رہی ہیں جو کہ ہونے ہیں لیکن یہ ہے یہ دیکھیں مجھے بتائیں گزوہ ہند کے اگر آج کے دور میں بات کریں ٹکنالوجی کر یہ سب چیزیں ہیں دوسری سائیڈ سے پھر یہ کہا جائے گا کہ ہم اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں پھر تب ہم یہ کہیں کہ وہ دیکھو وہ ہندوئیزم کو پرموٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے ایٹومک پابند ہے ہم اگر ہم ایک حملہ کر دیں تو اسرائیل تو گیا لیکن 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 ہم پابند ہیں اپنے امریکہ کی پابندیاں سے رشیہ کی پیار ہے درسولیوں کا نسبت پاک نبیوں کا اس پیار کی خاطر ارش بنے اس پیار کی خاطر فرش بنے ٹھیک ہے کہ پیار سے آپ ہر چیز مول کر سکتے ہیں ہم ہمارے پاس اتنی ایٹمی پاور ہوتے ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جتنے بھی سپس اللہ رہے ہیں انہیں چوڑیاں پہ نہیں آتا ہوں ہم اگر ایسی کچھ بات کریں گے تو شاید ہم بھی اغوا نہ ہو جائیں ہمیں وہ بھی تو دہر ہیں نا ہم نے اپنی بھی سکر کریں اسرائیل کی بات کریں حماس کی بات کریں جو ایشیوز چل رہے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کی اسکیوٹی کونسل میں ابھی میٹنگ ہوئی جس میں پاکستان کی طرف سے جو ریپلنٹیٹیو تھے منیر اکرم ان کا نام ہے انہوں نے آواز اٹھائی انہوں نے یہ بولا جی جو اپنا فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ہی کشمیر میں ہو رہا ہے انڈیا نے آگے سے یہ ریسپانس لیا ہے کہ بھائی یہ پاکستان کی عادت بن چکی ہے کہ جدھر بھی جائیں گے انہوں نے کشمیر 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 کرنا ہے سر کشمیر کو کبھی بھی ہم فلسطین سے کمپیر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے فلسطین ایک آزاد ریاست ہے وہ خود اپنے فیصلے کرنے جانتی ہے کشمیر کے لیے پاکستان کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو پچھلے پچھتر سالوں سے کر چکا ہوتا ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے لیے بس ٹریڈ مارک بنا پڑا ہے ہم نے اپنا کشمیر کے نام پہ فنڈز لینے کشمیر کے نام پہ نعرے لگوانے ہم اس سے زیادہ کشمیری کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سارے کشمیری بھائیوں کو دل سے ایکسکیوز کرتا ہوں ہمیں آپ سے محبت بھی بڑی ہے لیکن ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے چونکہ آپ کے نام پہ ہمیں فنڈنگ آنی ہے اسے ایک اوپر ہم نے آرمی کو سپورٹ کرنا ہے اور کھانا پینا ہے اگر وہ کشمیر کا ریزولف ہو جائے تو ہماری آرمی کے پاس پیچھے ایشو کیا بچے کا جو جنگ کے لیے کوئی یوز کریں ایریلیونٹ مطلب وہ چیز ہو جائے گی کہ ظاہری بات ہے میرے جو ابزرویشن ہے کہ صرف ایک ایسا کشمیر ہی ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہم ڈیفینس کو سٹرانگ کرتے ہیں کہ بھائی وہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے بجٹ بڑھا دیتے ہیں دنیا میں ابھی بھی کئی ایسے ممالک ہیں جن کے پاس اپنی ملٹری ہے ہی نہیں اور وہ بڑے خوشحال بس رہے ہیں اور یورپ میں بہت سے ایسے کنٹریز ہیں بڑے ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں روشیا کے اپنی کئی ریاستے ایسی ہیں دنیا میں یونیٹی سٹیٹس کی کئی ریاستے ہیں دیکھ لیں آپ باؤنریز ہیں لیکن کہیں بھی ملٹری نہیں ہے یہ بڑی خوبصورت بات کریں اور اس کے پیچھے لوجیک ہے ریزن ہے اور یہ چیز پاکستان انڈیا میں کی نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہمیں بریٹش جو گورنمنٹ گئی ہے پچھتہ سال پہلے اگر یہ جانے سے پہلے ہمیں ایک پر سکون طریقے سے ڈیوائیڈ کر کے جاتے ٹھیک ہے ملٹری کے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی پاکستان کے لیے ملٹری نہیں ہے ملٹری کے لیے پاکستانی بنا ہوا اچھا ایک چیز تھوڑا سا میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا آپ نے بولا کہ اگر اچھے طریقے سے ڈیوائیڈ کر کے جاتے آپ کو نہیں لگتا کہ کشمیر کا ایشو تو بعد میں بنا مطلب جو اگر دیکھا جائے تھوڑا سا کہ کشمیر کے جو ان سے راجہ تھے انہوں نے اپنے سائن کر دی انڈیا کے ساتھ ہری سنگھ نے جو سائن کر دی ہم نے بعد میں جا کے یہ تو ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ مسلم میجورٹی تھی اس لیے وہاں پہ جا کے ہم نے افغانیوں کے ذریعے ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے جو ان سے وہ کوشش کی سر کشمیر ایک ایشو نہیں ہے دکن ہم سے چھن گیا یا بنگلہ دیش بنگلہ دیش تو ہماری گلپیاں وہ چیزیں ہیں لیکن دیکھیں ہیدر آباد دکن یا اس سے پہلے جو تیریٹریز کچھ ہماری سرنگر تک بھی جو پہلے پاکستان کے اس سے پاکستان کا آپ کیا اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے چھ جون کے پلان کے حوالے سے خاص اور پہ اگر بات کریں اس کے اندر یہ بڑی تھی چیزیں ریسائیڈ کی گئی تھی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم ہر جگہ انہوں نے بڑی انٹرسنگ بات کیا دوبارہ ان کی طرف آتے ہیں لیکن مین سوال یہ ہے کہ ہر جگہ جا کے کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے کشمیر چاہیے ہر جگہ جا کے کرتے ہیں اب تو انڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عادت بن چکی ہے یعنی وہ ایزی لیتے ہیں اس ٹیم جو ظلم کی انتہا انہوں نے فلسطین پر کی ہے وہ اتنی کشمینیوں پر بھی نہیں کی ہوئی فلسطین کو لے کے سارے کے سارے وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور وہ جو ایک کتے کے مرنے پر بھی بلگ اٹھ سے نا کہ ہمارا کتہ مر گیا یہ ہو گیا وہ لوگ آج فلسطین کے مظلوموں پر نا ظلم کرتے ہیں نہیں سوچ رہے کہ کہاں پر گیا نہیں ایک چیز میں یہاں پہ فلسطین کے حوالے سے بھی کلیر کرتا چلوں جو حماس کا ایشو ہے اس کے اندر یونائٹی نیشنز کی اگر بات کریں یا یورپین کنٹریز کی بات کریں میڈیا کی بات کریں ان کا اور سٹانس ہے وہ یہ کہتے ہیں دہشت کر دیا جو بھی ان کا ایک سٹانس ہے لیکن اگر ہمینٹی کی بات کریں جو سیویلین ہیں اس کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو بہت فلسطین کی بات کریں غزہ کی اگر ہاسپیٹل میں جیسے اٹیک ہوا بہت سے کنٹریز بولے ایون وہ کنٹریز جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی بولے انڈیا بولا کہ ہم نے اس کی کنٹیم کرتے ہیں وہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اچھا ایک چیز مجھے بتائیں ہمیں ہم اتنے پاور فل ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں کہ اتنے پاور فل ہیں کہ لوگ پہلے ہمارے مخالفت بھی کریں پھر ہمیں دکھانے کے لیے ہم مسلمانوں کے سامنے اچھے بانجیں یا پاکستان کے سامنے اچھے بانجیں سر دیکھیں اگر ہم مسلمان یہ اپنے مسلمان سکے کے نہیں ہیں تو انگریز یا کوئی غیر مسلم کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں بھی ہے کیونک فار کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے یہودوں نصارہ کی بات کی ہے یہودوں نصارہ کی بات کی ہے کفار اس میں دیکھیں کچھ لوگ یہودوں نصارہ کو ہندو کو کرسٹن کو سکھ کو یہ سب کو مکس کر دیتے ہیں یہودوں نصارہ آپ کو لگتا ہے یہودوں نصارہ کرسٹن اور جوز ہی ہیں تو کفر کیا ہے جو اسلام سے باہر ہیں وہ سب ایک ہیں تو ایسے تو پھر ہم چائنہ کو اپنا آئرن فرینڈ کیوں کہتے ہیں مجھے آج اس بات کا جواب دیتے ہیں پھر ہم یہ افیشلی کہیں کہ یہ تو کبھی ہمارے دوست ہی نہیں ہو سکتے نان مسلم ہیں تو ہم ایک سائٹ پر نان مسلم کو اپنا آئرن فرینڈ کہہ رہے ہیں ہم بے فکر ہیں ہمیں بیسیکل انہوں نے اپنا اتنا مفلوش کر دیا ہے اتنا مفلوش کر دیا ہے کہ ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے یہ کہتے ہیں جتنے بھی نان مسلم ہیں دشمن ہیں یا جو بھی ہے ایک لوگوں کا جو کنسپٹ بنایا گیا ہے دوسری سائٹ پہ چائنہ آئرن فرینڈ ہے دوسری سائٹ پہ رشیہ سے ریلیشن بہتر کرنے کے لیے ہمارے پرائیم نیسر باگے باگے جاتے ہیں سر چائنہ بھی ہمارے ساتھ جو کھڑا ہے نا وہ اپنے مفاد کے لیے کھڑا ہے ہم کیوں کھڑے ہیں ہمارا آپ کے بقول میں تو اس چیز کے اوپر اپنی لگ اپینینڈ رکھتا ہوں آپ کے بقول کہ کوئی نان مسلم ہمارا فرینڈ نہیں ہو سکتا تو کیوں ہم فرینڈ بنا رہے ہیں سر ہم ایران کے علاوہ اور افغانستان کے علاوہ باقی دو تین سائٹوں سے تو ہم نان مسلم سے گھری ہوئے ہیں ایک طرف انڈیا ہو گیا ایک طرف چائنہ ہو گیا ہمیں سروائیول کرنے کے لیے سپورٹ چاہیے بڑی زبردست بات کی آپ نے بولا ایران اور افغانستان کے علاوہ ہم گرے ہوئے ہیں جتنے اٹیک آج کی طریح میں ایران اور افغانستان کے بارڈر پر ہو رہے ہیں پھر ٹی ٹی پی کی اگر حاصل پر بات کریں اترے نہ تو انڈیا کے بارڈر ہونا ہی چاہینا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں پھر اگر مسلمان کی بات کریں مسلمان تو مسلمان سے لڑ رہے ہیں ٹی ٹی پی بنایا کسی نے کس نے بنایا ٹی ٹی پی کس نے بنایا سب نے مل کے بنایا نہیں پاکستان نے اس میں بڑی ہیلپ نہیں کی پاکستان نے مجیدین اور پھر بعد میں وہ طالبان طالبان سے ٹی ٹی پی بہت سی بات ہے وہ ہم پہ ہم لگیو کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے سپورٹ کیا تھا ہم اگر ایسی کچھ بات کریں گے تو شاید ہم بھی اغوا نہ ہو جائیں ہمیں وہ بھی تو دہر ہیں ہم نے اپنی بھی سیکیورٹی دیکھنی ہم زیادہ کچھ بول نہیں نہ سکتے یہ تو ہے اچھا لاس میں اگر بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ پی چائے بھی ٹھنڈی فلسطین کے حوالے سے اور کشمیر کے بعد مجھے بتائیں کیا وجہ ہے کہ فلسطین پہ بات کرنے جہاں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے ویسے ہم یہاں پہ ریلین کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں یا اس لیے کیسے اور جہاں پہ بات کر رہے ہیں یونائٹیڈ نیشنز میں وہاں پہ جا کے پھر کشمیر کو بیچ میں لے آئیں سر ہمارا یہ دوغلا پان ہے ہم سنسیر ہیں ہی نہیں یہ بہت بڑا دوغلا پان ہے ہمارا یہ ہمارا جو ریالیٹی ہے اگر یہ ایسا ہے تو یہ دنیا کے سامنے آنی چکا زیادہ دیر ہم بیپپوپ بنا سکتے ہیں کسی کو نہیں سب کے سامنے آگیا ہمارا یہ ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر تو امریکہ کی یہ سر ایٹومک پابن ہے ہم ہاں ہے اگر ہم ایک ایک حملہ کر دیں ٹھیک ہے تو اسرائیل تو گیا اچھا لیکن 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 ہم پابند ہیں اپنے امریکہ کی پابندیاں سے رشیہ کی جو بھی ہمارے نہیں آپ نے یہ بولا ایک اگر حملہ کر دیں اسرائیل گیا کیا اسرائیل کے پاس آپ کے خیال سے ٹیکنالوجی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ جو کنٹریز کھڑے ہیں تو وہ کیا آپ ہمیں جونسا یہی تو بات ہے نا سر اکیلہ ہم اپنے دائرے تک جو ہیں پابند ہیں ہم اگر اٹیک کرتے ہیں تو ہمارے سپورٹ میں کوئی بھی نہیں آئے گا اس وقت جو فلسطین کے ساتھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ ہم فلسطین کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ کشمیر کی بات کریں گے جہاں پہ ایکانومی کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پہ فلسطین کی بات کریں گے جہاں پہ ایڈیوکیشن کی بات ہو رہی ہوگی وہاں پہ ہم جن سے الیکشنز کی بات کریں گے یہودیوں کو بیچ میں لے آئیں گے یعنی مین مدے پہ رہنے کی بجائے ادھر کو ادھر گھماتے ہیں ادھر کو ادھر گھماتے ہیں سر فنڈ کٹھائی کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں سپیشلی ہمارے سپاس لار انہوں نے چوڑیاں پہ نہیں ہوئی وہ اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے یہ جیسے انہوں نے سیٹھ میں دی سمپل سی ایک بات جانتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو ظلم کرنے سے روک سکتے ہیں اس پہ استطاعت رکھتے ہیں تو اس کو روکو اس پہ استطاعت نہیں رکھنے تو کم سے کم بول دو اور اگر بول نہیں سکتے تو کم سے کم دل سے بول دو لیکن یہ امان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ آپ دل سے برا جانو لیکن ہم ہمارے پاس اتنی ایٹمی پاور ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے جتنے بھی سپس علا رہے ہیں انہیں چونیاں پہنی ہی آتوں میں ٹھیک ہے یہ آپ کی پرسنال اپینین ہو سکتی ہے مجھے یہ بتائیں ہم کس طریقے سے ٹکنالوجی ایڈوکیشن مطلب جو ہم بات کرتے ہیں یہودی ہمارے دوست نہیں وہ ہمارے خلاف سادش کرتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں نان مسلم ہم موبائل کس کا یوز کر رہے ہیں یہ کسی مسلم نے اجان کیا ہم یہودیوں کو اپنا دشمن مانتے ہیں لیکن آج آگے ہم نے محنت بھی کتر کرنے کا سوچتے بھی کتر ہیں کہ ہم نے جا کے ادھر جا کے رہنے ہیں ہم نے ڈالر کمانا ہے امریکہ سب سے بڑا دشمن ہے اور جانا بھی امریک ہے ٹھیک ہو گیا کیا سمجھتے ہیں آج موبائل کس کا یوز کر رہے ہیں ملک یہ جو ٹکنالوجی ہے یا ایپس ہیں کسی مسلمان نے بنائی کسی پاکستانی نے اس طرح سے بنائی نہیں پاکستانی نے تو نہیں بنائی ظاہرہ انگریزوں نے بنائی اس میں کرسچن بھی شامل ہیں اس میں جیوز بھی ہیں اس میں نون ریلیجن بھی جو بھی ہیں ٹھیک ہے بودھسٹ بھی ہیں مسلم بھی ہم تھوڑا سا قیارت کریں پھر کہیں کہ اپنا موبائل جب بنائیں گے تب ہی یوز کریں گے اپنا کیمرہ جب بنائیں گے تب ہی یوز کریں گے اپنی جب واش بنائیں گے تب ہی ٹائم دیکھیں گے پھر یہ بھی ہے چیزیں ان کی یوز کریں گے بڑے فخر سے جو آئی فون نیا مارڈل آئے گا وہ بھی خریدیں گے اور پھر کہیں گے نان مسلم ہمارے دشمن سر یہ کرنے کو ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ایران نے کیا نہیں ہے ایران اپنی چیزیں خود بنا رہا ہے کوریا اگرچہ نورت کوریا کی بات کروں نورت کوریا اپنی چیزیں خود خود بنا رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہماری گورنمنٹ اپنی پورٹ پروپر بند کر دیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ اپنی پورٹ بند کر دیں ہمیں پھر خود بنانے پڑے گی اور پھر ہم خود جدی سرچ کی طرف جائیں گے ہماری ریسرچ ڈیویلپنٹ بلکل زیرو ہے پور ہے ہماری ریسرچ ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ بہت بھیک ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس میں آگے گا میں تھوڑا سیکری کرتا ہوں اپنی پورٹ بند تو بلکل نہیں مطلب ہو سکتی اور نہ ہی یہ پاسیبل ہے لیکن کم از کم بیلنس رکھنا چاہیے ایکسپورٹ اور اپنی پورٹ میں چیک انڈ بیلنس اس چیز کا رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز اگر پاکستان میں بند سکتی ہے تو کیوں ہم چائنا سے یا کیوں دوسرے کنٹریز سے مگوارے تو بہتری کی آنے والے ٹائم میں کوئی امید ہے کہ مطلب پانچ دار سال میں یا کچھ ایسا ہو کہ بھئی ہمینٹی کی پیس کی ٹکنالوجی کی بات کی جائے پجائے اس کے کہ بھئی دنیا کے کسی کونے میں کوئی جنگ یا کوئی ایشو ہو تو ہم سب سے پہلے پہنچے کہ بھئی میں کھڑا ہوں میں کھڑا ہوں چاہے ہماری سنے کوئی نہ سر جی اس کے لئے ہمیں ایڈیوکیشن کو پروموٹ کرنا پہلے گی پتہ گیا ہمارے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم ایڈیوکیشن کی طرف نہیں فوکس کرتے ہیں ہمارے سکولوں میں وہ لیول کی اس لیول کی نا ایڈیوکیشن نہیں ہے جو دوسرے کنٹریز میں دی جاری ہے اگر آج انڈیا آکے کیا وہ کس وجہ سے آکے کیا ایڈیوکیشن بیس پہ اپنی ٹکنالوجی بیس پہ اپنی ریسرچ کی بیس پہ اپنے بزنس کی بیس پہ دیکھیں آپ ایڈیوکیشن میں جا سکتا ہے آ بھی سکتا ہے یا نہیں آ سکتا جیسے نیبر کی بات کریں انہوں نے بولا انہوں نے ایڈیوکیشن سسٹم بہتر کیا بزنس بہتر کیا ٹکنالوجی بہتر کیا آج وہ جاند پہ ہیں ہم کہاں پہ ہیں اور آج ہماری بات کو وہ مزاق سمجھتے ہیں چاہے یہ دیکھنے والوں کو شاید کچھ کو پاکستانیوں کو برا لگے لیکن آج ہم کہیں ہم کشمیر لیں گے تو وہ ہستیں آگے سے ہم میں صرف ایماندار ہی آجے ہاں زبردست ہم جتنی مرضی آجے ہیں ہم کہیں گے نا پاکستان پروڈکٹ ہے ہاں ہاں تو ہم اس کو لینے سے انکار کر دیں گے ایون میں بھی ہوں گا نا تو میں بھی انکار کر دوں گا کہ پاکستانی پروڈکٹ ہے بی پاکستانی بائے پاکستانی یا کمپین ہونی چاہیے جی بلکل ایسے ہی ہے اگر ہم یہ چیز اپنی خود پر موڈ کرنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال سے ہمیں کسی ایکسپورٹ کی یا امپورٹ کی اتنی ضرورت پڑے گی پہلے اپنی ورث بنائیں گے تو ہی دنیا ہماری ریسپیکٹ کرے گی ہماری بات کی ویلیو ہوگی اور یہ تب ہی پاسیبل ہے جب ہم یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم لے کے آئیں گے اچھا لگا ہے آپ سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام اسمان کیا کرتے ہیں بھئی ہوتل رن کرتا ہوں ہوتل رن کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا پاکستان میں ہوتل رن کرتے ہیں لاہور میں لنڈن میں اچھا میں جس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ ابھی فلسطین کا حماس اور اسرائیل کا یہ جو ایشو چال رہا ہے یونائیٹیڈ نیشن کی سکیوٹی کونسل میں بھی اس کے اوپر ابھی میٹنگ چال رہی تھی اور بات ہوئی ہے لیکن پاکستان کے جو ریپزنٹیٹیو تھے منیر اکرم ان کا نام ہے انہوں نے اس کا ذکر مطلب فلسطین کا اور اسرائیل کا ہو رہا تھا جس میں وہ کشمیر کو بھی لے آئے بیچ میں جس کے اوپر انڈیا نے بڑا ریسپانس دیا سٹرک قسم کا ریعکٹ کیا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ پاکستان ہر چیز میں کوئی بیشو ہو وہ اب ایک عادت بنا چکا ہے کہ کشمیر کو بیچ میں لے آتا ہے اور کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یہ کشمیر کشمیر کرنے بھائی تو بی آننسٹ جو کچھ میری ریسرچ ہے بیس سال سے میں نے ریسرچ کی انڈ آف ٹائم میں یا کشمیر ہے یا فلسطین ہے وہ ہماری کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ہم سے لیا ہوا ہے ہم مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بھئی ایک وقت آئے گا جب مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے لیکن کمزور ہوں گے اور یہ ویسٹرن کنٹریز ایک دوسرے کو دعوت دیں گے اور مکھیوں کی طرح ہم پہ عملہ کریں گے اگر ہم ساری مسلمان ورلڈ اکٹھا ہوتا ہے اور بائیکوٹ کرتا ہے کہ آپ فلسطین پہ ظلم مت کریں جو کہ آپ کر رہے ہیں جو بھی ہماس نے کیا لیکن عوام پہ ظلم نہیں کر سکتا ہماس سے لینے دریکلی ٹھیک ہے تو میرے لحاظ سے تو بھی ہماس سے یعنی کہ لڑے وہ ٹھیک ہے ہماس سے لڑے نا عوام سے مت لڑے عوام نے نہیں بم پھینکے ہماس نے ٹھیک ہو گیا ہماس نے پھینکا ہے جتنی بھی ویسٹرن کنٹریز ان کی اس بات سے باقی بہت باتوں سے ڈس ایکڈی ہو سکتے ہیں آکے بھی ان سے بات کریں گے لیکن اس بات سے میں اگر ہماری کرتا ہوں ہماس نے جیسے اٹیک کیا ہے ہماس کے خلاف لڑنا ہے لڑیں جو بھی معاملات ہیں وہ سیویلین چاہے یہاں سے وہاں سے اس کے اوپر سیویلین کا نہ یہودی سیویلین مار سکتے ہیں وہ بھی انسان ہیں نہ ہی آپ مسلمان سیویلین مار سکتے ہیں مارنا ہے تو میدان جنگ میں لڑیں ہماس لڑے وہ آپس میں لڑیں وہ آپس میں لڑیں اور وہ پچاس سال سے آپ کے گھر پہ قبضہ کر کے اسرائیل بیٹھا ہے تو اگر ہماس نے ایک دفعہ آپ پہ حملہ کر دیا آپ پچاس سال سے ماریں مسلمانوں کو بچوں کو سب کو تو آپ کو چاہیے آپ پہ ہماس کو رسپونڈ دی آپ کو لگتا ہے کہ پچاس سال سے اسرائیل مسلمان جو ان سے بچوں کو اور اسری کے سیویلین ان کو اور دوسرے نمبر پہ قبضے جو آپ نے بات کی انٹرنیشنل میڈیا یا ویسٹن میڈیا یہ کہتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی قبضہ نہیں انہوں نے پراپرٹیز وہاں پہ خرید دی ہیں اور وہاں پہ جب ظاہری بات بھائی آنے کا طریقہ تو اگر آپ دیکھیں 1948 میں فلسطین فلسطین اسرائیل اسرائیل تو آپ نے آپ کے گھر میں آ جاؤں آکے میں اپنا گھر بنا لوں تو وہ گھر بنتا نہیں اور ہاں ہونا یہی ہے جو کہ کتابوں میں لکھا آپ اکیسے ہیں اکیسے میں مذہب رہتے ہیں وہاں پہ بزنس کرتے ہیں لیکن اکیسے کی اگر بات کریں ان کی جو گورنمنٹ ہے رشی سنک اگر بات کریں وہ تو ہماس کے اگر ایک اوپن نہیں ہے کہ بھئی یہ ہماس رشی سناک نے پولیٹیکل ایک بیان دینا اگر وہ بیان دے گا کہ بھئی اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو رشی سناک اپنی پوزیشن بھی آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے مطلب جہاں پہ پاکستان نے اگر سیٹمنٹ دیئے ترکی نے جو سیٹمنٹ دیئے تو آپ کا ایک اچھو ہے آپ کی ایک لابی ہے ویسٹرن کی ایک لابی ہے مسلمانوں کی میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا آپ میرے ساتھ نہیں کرتے لیکن مسلمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلمان بھائی بھائی میں آپ نے ایک بات کی کہ فلسطین اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم سے چھینہ گیا ہے یہ اپنے بات کی وہ ہمارا قصور ہے کشمیر اور فلسطین کا آپ کیا اگر میں کہوں گے اس میں ڈیفرنس کیا آپ کیا کمپیریزن کیا کرنا چاہیں گے میرے خیال سے تو کشمیر کا کوئی اس طریقے سے ایشو ہی نہیں ہے وہ علاق ایشو ہے فلسطین کا لیکن ہم اسے اکٹھا کر دیتے ہیں ہر جگہ میں اکٹھا اس لیے ہی کرتے ہیں کہ کب جب بھی آپ اکٹھے یونٹی آپ میں ہوتی ہے ساری کیپنیٹ اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو کشمیر کا ایشو لیکن امران خان نے کشمیر کا ایشو ساری اسلامی یونین اور میں ریز کیا تھا کہ کشمیر بھی ہماری لائن ہے جو کہ آپ نے لیا جسے لڑائی اور فلسطین بھی سیم امران خان صاحب نے کشمیر کا ایشو ہر ایک جگہ پہ آپ نے بولا ریز کیا اور انڈیا والوں نے آرٹیکل 370 ہٹھا دیا اور اب ان کا پرمنٹ حصہ بن چکا انڈیا سائٹ کشمیر تو پھر اب دوبارہ سے اسی طریقے سے کشمیر کا ایشو امران خان صاحب اٹھائیں گے اور ہمارے سائٹ والا کشمیر بھی جنس ہے ایشو تو آپ اٹھانا چاہیے لیکن ایشو اٹھا سکتے گزوہ ہند بھی ہے دوکٹر اسرار رحمت سے سنیں تو ساری جو باتیں انہوں نے کہیں ہیں وہ اسی ٹائم پہ ہم ہو رہی ہیں جو کہ ہونے ہیں دیکھیں مجھے بتائیں گزوہ ہند کی اگر آج کے دور میں بات کریں ٹکنالوجی کر یہ سب چیزیں ہیں دوسری سائٹ سے یہ کہا جائے گا کہ ہم اکھنڈ بارت کی بات کرتے ہیں پھر ہم یہ کہیں ہندویزم کو پرموٹ کیا جارہ رہا ہے ہم بھی تو اپنی سائٹ پہ بات کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا جو ہماری کتابوں میں لکھ ہے وہ ہی میں بیان کر رہا ہوں جو کہ پڑھا ہے بھئی وہ اینڈ آف دی ٹائم آپ نے چھین اسرائیل لے جائے گا کیپچر کر لیں گے جو جتنے ہیں وہ ترکی بھی لے جائے گا پھر یہ ہمارا ٹائم آئے گا کہ ہم نے واپس لینا اور کوئی فائدہ ہوا جنگ سے کبھی فائدہ نہیں ٹھیک ہے اگر ٹیبل ٹاک کریں تو اسرائیل فائرسیز کرے نہ حملہ کرے حماس بھی سٹاپ کر دیں کسی بھائی مر رہی ظلم رہا جنگ تو آپ کر نہیں سکتے جنگ سے نقصان ہے تو آپ کو پیس ٹاپ کرنی شایئی ہماس تو اب یہ سیز فائد کی بات کر رہا ہے اسرائیل کے لوگ ہیں سیویلین کی بات کریں بنا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے آپ ہماری ڈیمانڈ ہیں یا ادھر سے آپ چھوڑیں اور ہم اس ری کے شروعات آپ نے کی ہم آپ کو ہتم کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں یہ دنیا میں پوری دنیا میں ترکی بھی انوالو ہو گیا اور قطر بھی انوالو ہو گیا ایران بھی انوالو ہو گیا سبروں کے مطابق رشیہ یو ایس جنگ میں دریکٹ لی کیا سمجھتے ہیں آپ میرے لحاظ سے تو جنگ کہیں بھی ہو وہ نقصان 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 سیویلین کا زیادہ نقصان ان کے پیسوں ان کے پاس نقصان بچے مرے جو چھوٹے چھوٹے بچے جس کیا کوئی بچہ مرے اس سے پوچھیں کہ جنگ کا نقصان نہیں ہے اب تک یہ دس پندرہ بیس دن جتنے دن سے بھی جنگ سٹارٹ ہوئی آٹھ سے دس ہزار کے قریب جو سیویلین ہیں یا جو لوگ ہیں انسان کی دونوں طرف کی جان چا چکی ہے یہ سوال یا نشان ہے جس نے جنگ سٹارٹ کی ہے جیدر سے بھی یہ معاملہ چل رہے ہیں میں ایک لاس میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ہم کشمیر کشمیر کرتے ہیں بڑی محبت بڑا درد بڑا دکھ لیکن پاکستان سائٹ پہ بھی کشمیر ہے یہ مانداری سے بتائیے ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہم لاہور کے لئے بھی کچھ نہیں کریں شرم آنی چاہیے مجھے پہلے ہم اپنے گھر کو ساف کریں پھر ہم جا کے کسی دوسرے کو کہیں جی تم ہمیں وہ گھر ہمارا اپنا گھر اتنا گھن ہمارا دوگلا پان نہیں دیکھیں میری بات شاید کچھ لوگوں کو بری لگیں لیکن یہ بتاؤ میرا سوال کشمیر کشمیر کا جو نعرے لگاتے ہیں عوام کو بیوکوف کشمیر چھتر چھتر سال سے بیوکوف بنایا جا رہا پاکستان سائٹ پہ جو حصہ ہے ادھر آپ کیا کر رہے ہو ہمیں بتاؤ تا کہ ہم بھی چھئی بات ہے بھائی آپ نے لاہور کا کچھ نہیں کیا اسلام آمد کراچی کریں جب آپ پورا پاکستان کا ایک سسٹم بنا لیں کہ ہم کشمیر بھی لیں گے اور اس سے بھی کریں یہ دیکھیں نا آپ یہاں کشمیر کو ایک رول مارڈل بنائے نا تا کہ مجھ بھی پتا چلے کہ انسانیت کے لئے کتنا کام کیا جا رہا پاکستان میں میں اپریشیٹ کروں ویڈیو بناوں لیکن یہاں پہ لوگ رو رہے ہیں یہاں پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہاں میڈیا کی کوریج سو میں سے فورٹی پرسنٹ تو آئیں گے سکسٹی پرسنٹ مائی بھی نہ آئیں کیونکہ اپنی جگہ چھوڑنے پڑے سار سٹا لیکن فورٹی پرسنٹ آئیں گے کیونکہ سار انہیں وہاں بھی ظلم دیکھا ہے اگر فورٹی پرسنٹ آتے سکسٹی پرسنٹ نہیں آتے اس کا ملحب سکسٹی پرسنٹ ابھی بھی ووٹنگ ہو گئی نا وہاں رہنا چاہتے ان کو اپنا کشمیر چاہیے بھائی ان کو لیدہ سٹیٹ بنا دیں نہ پاکستان کا بنے نہ انڈیا کا بنے ایک لیدہ حصہ بنا دیں جب میرا مشن کشمیر تھا جب ہم نے جو مائیگرینٹ تھے جو دکھا نہیں سکتا اور دوسر نمبر جتنی سکیورٹی میں اور جتنا انہیں جس رکھا گیا وہ بھی انڈر ابزرویشن رکھا گیا یہ سوچنے والی بات ہے آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو اگر بات کریں وہاں پہ انڈیا بھی رہتے ہیں پاکستانی بھی رہتے ہیں بہت 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 ٹھیک ہے لیکن یونیٹی سے رہتے ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ قانون بہت سکتے ہیں قانون سے ڈھڑ کے آپس میں محبت رہتے ہیں یا ویسے وہاں بھی محبت ہے اور ویسے بھی زیادہ یونیٹی ہے ان کی آپس میں چاہیے انڈیا ہے سکھ ہے مسلم ہے وہاں آپ یہ نہیں کرتے کہ بھائی تم سکھ انسانیت انسانیت اور پیار پہلے ہے بعد میں مذہب کیونکہ پہلے ہم انسان بنتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مذہب نہیں لے کے آتا ہم اس کے ذہن میں دالتے ہیں کہ یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے یعنی بچہ سیکولر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد ہم مسلم یا ہندو یا سیکھ یا رہتے ہیں ہندو کمیونٹی انڈین کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے مسلم کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے کیا میسی دینا چاہیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں یہاں پہ بھی پیس کے ساتھ رہنا چاہیے بھائی میں ایک شیئر ہوں گا پیار ہے درس ولیوں